اسلام علیکم جیتوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹ اردو تو آج کی ویڈیو میں ہم LCD کے اندر لوگو چینج کرنا سیکھیں گے اس پر ہے میں دیکھیں گے کہ دیکھیں گے لوگو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینلaufen enquanto کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل میں یا لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو ہم اس کو کرتے ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس کا لوگو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو پہلے ہم اس کو پاور دینے لگے ہیں اور اس کو پاور دے کے آج پھر ہم لوگو چلو کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسی سیٹنگ وغیرہ میں جائیں گے صحی fragyd جی تو میں نے بھی اس کو پاور دے دیا ہے تو اب میں اس کو ریمورٹ سے آن کرنے لگا ہوں تو اب میں اس کو ریمورٹ سے آن کرتا ہوں میں نے اس کو ریمورٹ سے آن کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر کوئی لوگو وغیرہ نہیں ہے تو اب ہم اس کے اندر دوسرا لوگو لگائیں گے کے کہ وہ کس طرح سے لگا جاتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہلے آپ لوگوں نے اس کی پیچھے ایک یو ایس پی کا لگا لیے ٹھیک ہے ٹیوی کے اندر يو ایس پی لگا لیے ٹھیک ہے جی جس کے اندر آپ کی تصویر وغیرہ ہو صحیح ہوگا جی جو آپ تصویر اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں جو لوگو آپ اس پر لگانا جاتے ہیں وہ لوگو آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو میں ابھی اس کی میں آتا ہوں ٹھیک ہو کہہ جی اس کے بعد ایک کوڈ آپ کو ٹائپ کرنا تھا وہ کوڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ دیکھیں کون سا ہے ڈبل وان فور سیون ٹھیک ہو کہہ جی ڈبل وان فور سیون اس کے بعد آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ آپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے کسی ایک کو بھی نہیں چھیڑنا اگر کسی کو بھی آپ نے چھڑا تو اس کی جواب دار آپ کھو دی ہوں گے ٹھیک ہو کہہ جی یہ اس کے اندر ایسے بھی آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پرو بلم میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو کہہ جی تو چلو برحال ہم اپنا لوگو چینج کرنے لگے ہیں تو لوگو چینج کرنے کے لیے یہ ہو جو اپنا جو فرسٹ والا جو آپشن ہوتا ہے فنشن تو آپ لوگوں نے فنشن کے اوپر جانا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی بہت زیادہ آپشن ہے تو آپ لوگوں نے کسی کو نیچڑنا لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں چوتھے نمبر کے اندر تو یہاں پر لکھا ہوئے پاور آن شو لوگو ڈیفالٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اس ڈیفالٹ کو ہم کیا کریں گے کیپچر کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کیپچر لوگو آ گیا اس کے علاوہ دوسرا ہی آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈن لوگو تو ہیڈن لوگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈسپلی یا کوئی بھی لوگو میں شو نہ ہو ایسے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہی لیکن آئیڈ ہوگا ہے بلیکن آئیڈ کے بعد یہ آن ہو جائے گا تو برحال ہم اس کو کرتے ہیں کیپچر لوگو کیپچر لوگو کرنے کے بعد ہم اس کو بہر آجاتے ہیں ٹھیک نہیں اس کے ہم بہر آ جاتے ہیں تو اپنا کام اتنا ہی تھا سیٹنگ کے انزر اب ہم اس کے اندر لوگو کیسے لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پورتیںnow کہ ان پوٹ سورس میں جاتے ہیںอกوٹ سورس میں جانے کے بعد ہم جائیں گے میڈیا میں میں نہیں تو میں نے jij پیچھے لگائی ہوئی ہے تو اب میں جاتا ہوںFoto کے اوپر ٹھیک ہے جی یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ میوزک اور مووی ٹیکسٹ اور یہ فوٹو ٹھیک ہے جی جاتاو میں فوٹو کے اوپر میں جاتا ہوں تو اگر یہاں پر یہ دیکھیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی پکچر کو اب ہم لگاتے ہیں تو میں ابھی اس پکچر کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھنا یہ میرے پاس پکچر اوپن ہو چکی ہے تو اب اس کو لگانا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ لوگوں نے اوکی علا بٹن پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے رائٹ اینڈ والا جو بٹن ہوتا ہے آواز بڑھانے والا وہ ہی آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پر کیپچر پر آ جانا ہے اور کیپچر کے اوپر آکے اس کو اوکے کر لینا ہے تو یہ میں کیپچر پر آ گیا ہوں تو اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ میں نے اوکے کر دیا ہے تو یہ پلیس ویٹ کا آپشن آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ دیکھیں کیپچر سکسفلی تو یہ ہمارا جو کیپچر ہے وہ لگ چکا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں اپنے ٹی وی کو بند کر لیتا ہوں ریموٹ سے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو بند کر لیا ہے تو اب میں اس کو ریموٹ سے آن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوگو چینج ہوا کے نہیں ہوا تو میں نے اس کو چینج دیکھ لیں آپ جیسے میں نے اس کو اوپن کیا تو ہمارا لوگو چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہوگیا جی تو یہ تھی ہم نے لوگو چینج کرنے کا ترے کے قرار آپ کو بتا ہے بہت ہی آسان ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگیں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آلوگو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگری ویڈیو کے لیے جلدہ حضر ہوگے خدا حافظ